اور مالک نبی سے کہہ رہا ہے کہو انہ سوالہ تھی ڈاکٹر تحر القادری کے سامنے سجدہ کرنے والوں یہ نماز ہے اور نماز اللہ کا حق ہے وَنُسْحُ کی قُرْبَانی درگاہوں درگاہوں پر رکھو اللہ کی نیاز کرنے والوں کو اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے سوالیوں کے نام پر زباہ کرنے والوں ان کی درگاہوں پر نیاز چڑھانے والوں اس جانور کا خون غیر اللہ کے لیے بہانے والوں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْحِ یہ قُرْبَانی تو اللہ کے لیے ہے اس قُرْبَانی کا بعلان امام الانبیاء نے کیا میری نماز میری قُرْبَانی میری موت وَمَحْيَایَا میری موت میری زندگی یہ موت بھی اللہ کے لیے یہ زندگی بھی اللہ کے لیے مریں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے زندہ رہیں گے تو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہوئے یہ توحید مرنا اور جینا ہے یہ توحید کی دعوت زندگی کا مقصد ہے امام الانبیاء کے سامنے یہ مشورہ رکھا گیا تھا اگر آپ یہ دین جو لے کر آئے ہو یہ دعوت جو لے کر آئے ہو اس کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے جتنا کہوں ہم دے دیتے ہیں اس کا مقصد بادشاہت چودراہت ہے تو عرب آپ کو اپنا سردار بان لیتے ہیں اس کا مقصد خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے جس گھر کی طرف اشارہ کرو گے وہاں یہ نکاح کر دیا جائے گا اور پھر ابو طالب سے کہنے والوں نے کہا تیرا بھتیجہ باد نہیں آتا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جا جو چاہے ہم اس کے ساتھ کر گزرے چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کہا میرے بوڑے کندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا بھی نہ سکو امام الانبیاء نے اے اہلِ توحید قیامت تک کے لیے آنے والے مواحدوں کے لیے اعلان فرمایا غور کیجئے ذرا اس اعلان پر آپ فرماتے ہیں چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لاکر رکھنے صرف اس لیے اللہ کی توحید کی دعوت چھوٹنے والوں لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی معاشرہ کیا کہے گا قوم کیا کہے گی وہ کہنگے یہ بھی وابی ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم بھی اس دین سے نکل گئے ہم نے بھی آبو اجزاد کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے اللہ کی توحید کی دعوت کا چھوڑ دیا جاتا ہے اہلِ شرک سے دوستی صرف اس لیے کر لی جاتی ہے برادری کیا کہیں گے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے میرے جو سوسر صاحب تھے قبروں پر سجدہ کرتے تھے قبروں کا تواف کرتے تھے غیر اللہ کو پکارتے تھے فوت ہو گئے مرے تو حالت شرک میں ہی لیکن دیکھو نا مولی صاحب اگر میں جنازہ نہ پڑتا ان کا پورا معاشرہ میرا بائی کاٹ کر دیتا صرف اتنی سی بات پر اللہ کے دشمن سے محبت اور اللہ کے دشمن کے جنازے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں قوم برادری قبیلہ یہ کیا کہے گا اور امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم میرے ماں باپ میرے نبی کی قدموں میں قربان ہو جائے معاہدوں کو پیغام دے رہے ہیں کہتے ہیں چچا ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں یہ انہو ناکام کر گزریں محمد رب کی دعوت توحید سے پھر بھی باز نہیں آئے گا صل اللہ علیہ وسلم یہ جو چاہے کر لیں اللہ کی توحید کی دعوت میں اس سے نہیں رکھ سکتا میرا مرنہ بھی اللہ کے لیے ہے میرا جینہ بھی اللہ کے لیے ہے میری نماز بھی اللہ کے لیے اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے بخاری و مسلم میں ہے امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے پوچھتے ہیں امعاذ یا معاذ ہل تدری ما حق اللہ علی عبادی فجر کی نماز پہ نہ اٹھا پوچھا جی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے مجھے مولی صاحب نماز دی گالتے ٹھیک ہے پر ویکن اور راتی بارہ مجھے ڈیوٹی دفارے ہو گئے آئیدہ ہے ماں باپ کا حق ہے بیوی بچوں کا حق ہے ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے اب ان کا حق ادا کریں یا توسری تو ہوئے جو مولوی تو انتے کم ہی اور کوئی نہیں سا انتے بڑے رولے رہے ہیں میرے دس بھائی ہیں بڑے ماں باپ ہیں ان کا پیٹ پالنا ہے باپ کا حق ماں کا حق بیوی کا حق بچوں کا حق سارے حق ہمیں یاد رہتے ہیں اور امام الانبیاء اپنے صحابی سے سب سے بڑا حق پوچھتے ہیں اے مائز جانتے ہو ماں حق اللہ علی عباده اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے بیوی کا حق تو یاد رہا باپ کا حق تو یاد رہا ماں کا حق تو یاد رہا اولاد کا حق تو یاد رہا جس نے پیدا کیا اس کے حق کو بھول گئے کا اللہ رسول اعلم اللہ جانے یا اس کا رسول کا حق اللہ علی عباده اللہ کا اس کے بندوں پر یہ حق ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرے سجدہ صرف اللہ کو کرے رقوع صرف اللہ کے لئے ہو قربانی صرف اللہ کے لئے ہو جو عمل عبادت قرار پاتا ہے اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا اور اعماد کیا جانتے ہو جو بندہ اس حق کو پورا کر دے جو بندہ اس اللہ کے حق کو ادا کر دے پھر اس بندے کا اللہ پر اس کی رحمت سے کیا حق بن جاتا ہے کہا اللہ جانے یا اپنے رسول کو وہی کر کے بتا دے ہم نہیں جانتے کہا جو بندہ اللہ اس حق کو ادا کرتا ہے پھر اللہ پر اس بندے کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ اسے بندے کو جہنم کی آگ نہیں لگنے دیتا بحق العباد علی اللہ ان بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ جہنم کی آگ سے اللہ ان کو محفوظ کر دیتا ہے بخاری مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو لا الہ اللہ کا اقرار کرے اور اس اقرار کا مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے لا الہ کیوں پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور جو لا الہ اللہ بھی پڑھے اور قبروں کا تواہ بھی کرے وہ اللہ کو راضی کر رہے جو لا الہ اللہ بھی پڑھے قبروں پہ سجدہ بھی بند قبر پہ پنکھا چلائے وہ کس کو راضی کر رہا ہے اس کے دل میں کس کا ڈر ہے جو سہیلی سرکار کے پاس سے گدرتا ہوا پچاس روپے اس کے صندوق میں ڈال کے ہاتھ بان کے کرنا بابا پلی کریں وہ کس سے ڈر رہا ہے وہ کس کو راضی کر رہا ہے اس کے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے کلمے کا اعتبار ہے جو لا الہ اللہ کے قرار کر کے اللہ کو راوی کرنا چاہے آئیے توحید کی اقسان پر گھور کرتے ہیں توحید ربوبیت اس اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالی ہی رب ہے جو تنہا تخلیق بادشاہت روزی تطبیر کائنات کا مالک ہے اور یاد کر لو توحید کی یہ قسم کفار مکہ مانا کرتے تھے وہ اللہ قرم مانتے تھے کائنات کا مالک بانتے تھے کائنات کا نظام چلانے والا مانتے تھے روزی دینے والا رازق مانتے تھے اگرچہ آج کے لوگ نہ مانے ہر کسی نے اپنا اپنا رازی کا لگ ڈھونڈ رکھا ہے کسی نے لاہور والے کو گنج بخش کہہ رکھا ہے کسی نے خواجہ اجمیری کے بارے میں سنی عقیدت والا ہوں تُو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خالی رازق اللہ رزق دیتا ہے آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ اس توحید کو مان کر کفار مکہ پھر بھی کافر تھے توحید اسما وصفات جن اسما وصفات کو اللہ نے اپنے لئے ثابت کیا یا جنہ اس کے رسول نے اللہ کی نہ کسی صفت کی نفی کی جائے نہ اس معینے کا معتل کیا جائے نہ اس میں تحریف کی جائے نہ مخلوق کی صفت سے تشبیح دی جائے اور نہ اس کی قیفیت بیان کی جائے اور تمام عیوب و نقائز کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جن کی اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں نفی کی یا اس کے رسول نے اللہ کی ذات کے بارے میں ان کی نفی کی اور ہر اس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جو اللہ کے کمال کے منافی ہو یہ توحید اسما وصفات ہے توحید ربوبیت اور اسما وصفات کی وضاحت اللہ تعالی نے قرآن حکیم ان آیات میں کی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لہو ملک السباوات وال آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کے لئے وہ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ بکل شین علیم وہ پہلے وہ ہی پیچھے وہی ظاہر وہی مغفی اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ کہا ہے جی پکی بات ہے کسی اور سے بھی پوچھ لو کہ ادھر بھی تو ہے جدر دیکھوں تو ہی مسجد میں تو ہے مندر میں تو ہے میں خانے میں تو ہے ہر جگہ اللہ ہے یہ بڑے گستا آخر کہتے ہیں یہ اللہ اسمانوں میں ہے اللہ دل میں ہے اللہ ہر جگہ ہے اگر اللہ ہر جگہ ہے دعا مانگتے میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو اٹھائیے جی ہاتھ اٹھائیے کیسے اٹھائیں گے یہ کہاں اٹھے ہوئے ہیں اسمان کی طرف اللہ ہر جگہ ہے تو کسی نے یوں بھی ہاتھ اٹھائے ہر جگہ بھی ہے دے دی اللہ دے دی اللہ دے دی اللہ یہ خالی ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں کہ فطرت سلیم آواز لگا رہی ہے ان خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے آرش پر ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا اپنے مصیبت دکھ غم جب آتا ہے تو انسان کی نظریں کہاں اٹھتی ہیں اللہ بے اختیار بے اختیار موہ پر گو جاتا بے اختیار نظریں آسمان سے ٹکرانی ہے کیوں اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کا کنٹرول ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے درخت کا پتہ بعد میں گرتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا صحیح ہے درخت کا پتہ بعد میں اگتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا بارش کا قطرہ بعد میں گرتا ہے مالک علم میں ہے کتنے قطروں گتارما ہے کہ اس کا علم ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس کی ذات بابرکات ہر جگہ پہ نہیں ہے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں ہے اللہ کے نام ایک حدیث میں 99 نام آپ نے بھی پڑھے ہوں گے اس میں کوئی نام حاضر اللہ دیکھ تو رہا ہے ناظر تو ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن حاضر اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ نہیں ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اس کی ذات آسمانوں پر ہے یَعْلَمُ مَا يَلِجُو فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتی ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو اس سے نکلے گی جو زمین میں جائے گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو زمین سے انگوریے پیدا ہوں گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَمَا يَنْزِرُ مِنَ السَّمَا جو آسمان سے نازل ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ اس کی طرف چڑھ جائے انسان کی عمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں فرشتی آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَعْكُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اب جو کہیں گے اللہ ہر جگہ پہ کہیں گے اَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو آیت کا اگلہ حصہ نہیں پڑھیں گے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ تم جو کر رہے ہیں اللہ اس کو جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کی دیکھنا ویسے جیسے اس کی شان کے لائک ہے لَيْسَكْ مِثْلِهِ شَئِ اس کی کوئی مثال نہیں تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس کی ذات ثُمَّ اسْتَوَاعِلَ الْعَرْش وہ اپنے عرش پر مستوی ہے توحیدِ علوحیت اس کو توحیدِ عبادت بھی کہا جاتا ہے اور توحیدِ عبادت علم عمل اعتراف کے ساتھ اس بات کے پختہ عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمنیت